موسیقی اور فون کس کو آیا ہے کیا کہا گیا ہے اس کی تفصیلات ہم نے جو ذرائع سے حاصل کی ہیں ہم تک پہنچی ہیں وہ آپ کے گوشت بزار کر دیتے ہیں اور پھر فواج چوری کی دھمکی شیخ رشید کی مارشاللہ کے دھمکی ایک طرح سے وہ جو انہوں نے آج فرمایا ہے لاہور میں تھے تو پھر اپوزیشن کی اور اتحادیوں کے جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کی ملاقاتیں اور فوج جو ہے وہ خود کو پیچھے کر رہی ہے حکومت سے بلکہ اپنی صفحیاں دینے پہ آگئی ہے کہ جنب خان صاحب نے جو بھی کیا ہے اس ملک میں اسی دوش بوش سادہ کوئی کردار نہیں آگا خان صاحب جانن تو انہوں نے کام جانے تو اسی انہوں نے اونا معاملات دے ویچے کوئی لتشات نہیں رہی نہ ساڑی خان نے گال منی ہیا جو ستی چندے سی خان نے اوک کم نہیں کیتا تو پھر وزریعظم صاحب کا بدلہ بدلہ لہجہ آج انہوں نے جو پی ٹی اے کا کنونشن ہے اوورسیز کے حوالے سے وہ کرتے جا رہے ہیں دڑا دڑ تو وہاں انہوں نے جناب بھٹو صاحب کی تاریف کی ہے جناب خوددار آدمی تھا اور خود کو بھی انہوں نے بھٹو صاحبت کرنے کی کوشش کی ہے میں بھی بڑا خوددار آدمی ہے جناب پاکستان کی جو عزت اور وقار ہے اس پہ میں حرف نہیں آنے دوں گا اور پھر وہی باتیں کہ ابامہ کے سامنے پرچیاں پکڑی ہوئی تھیں اور ابامہ کو میسیز ابامہ کہہ دیا اور پھر فوج کی تاریف پہلے تو کچھ اور باتیں کرتے تھے نا اب پھر فوج کی تاریف کہ جناب اگر فوج طاقتور فوج نہ ہوتی ہماری تو پھر پاکستان تین ٹکڑے ہو چکا ہوتا وہ کہتے ہیں نام امریکہ کا مخالف ہوں نہ بھارت کا مخالف ہوں نہ برطانیہ کا مخالف ہوں میں ممالک کا مخالف نہیں ہوں بلکہ میں ان کی پالیسیوں کا مخالف ہوں اور پھر جو فوج نے جب کہا تھا جنرل باجوا نے کہ جناب بھارت کے ساتھ کچھ معاملہ ٹھیک کر لے اس وقت تو یہ تجارت تجورت تھوڑے محدود پہ ماننے تو کھولنے دی گال نہیں ہو اسی تو پھر یہ جناب انہوں نے وہ پڑ گیا تھے کہ نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا پہلے وہ واپس جائے اگستوالی پوزیشن پہ پھر ہم دکھیں گے یہ ساری برحال خان صاحب جو ہیں یہ اب تریفوں شریفوں بہت رہے ہیں لیکن ان کے جو مشہیر مشہور ہیں وہ اپنے انہی جا وزیر جو ہیں وہ وہی ارکتہ کر رہا ہے فواج چوری صاحب نے جو بات کر دی ہے میرا خیال ہے کہ یہ کافی گھٹیا بات ہے کہ اپنے گھر میں تو کتہ بھی شیئر ہوتا ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں زرداری اور نواز شریف کے بچوں کو نونڈی اور پیبلز پارٹی کو کہ جنب اپنے گھر میں تو کتہ بھی شیئر ہوتا ہے جنب آپ سندھ میں جلسہ کر لیتے ہیں جنب ہور میں جلسہ کر لیتے ہیں پورے پاکستان میں اس طرح جلسے کر کے دخائیں جیسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ وزیدی آدم ہے سرکاری مشینری ہے جب وہ اپوزیشن میں تو کتنے بڑے جلسے وہ جنب ان کا خطاب جو خالی کرسیوں سے خطاب جو تھا وہ بھی دکھا دیتے تھے اور پھر خان وہی بات خواہ چور صاحب نے جو کل کی تھی وہی بات پھر فرما دی کہ جنب کس مائیکل آل میں اتنی حمد ہے جرت ہے کس کا اتنا کلجہ ہے کہ وہ وہاں سے گزرے جہاں ستائیس تاریخ کو جلسہ کر رہے ہوں گے اور جا کے خان صاحب کے خلاف ووٹ دے کے آ جائے اور واپس بھی آ جائے یعنی کہ وہ سیدھ سیدھ کھلم کھلا دھنکی ہے کہ جنب اسی نہ اندر جان دینا اگر چلے بھی گئے تی پھر واپس نہیں جان دینا یہ لیکن شاہ محمود قرحشی صاحب اس کے اُلٹ بات کر رہے ہیں شاہ محمود قرحشی صاحب نے کہا جلسے میں لوگ اپنے چیر میں ان کو سننے آئیں گے وزیراعظم کو چننے آئیں گے ہمارا تو کوئی پروگرام بھی نہیں ہے دھنیا ذرنا دینے کا پورا منطرقے سے آئیں گے پورا منطرقے سے چلے جائیں گے اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دے گے اچھا خاصہ تیس مارچ والا جو ان کا لانگ مارچ کا پروگرام تھا وہ انہوں نے ٹھپ کر کے رکھا ہوا تھا لیکن انہوں نے ستائیس مارچ کے جلسے کی یہ جو اعلان فرمایا اور اور اس کے جواب میں انہوں نے بھی کہا تیس مارچ کو نکلا ہے جنب آپ زہر کے نماز پڑھیں اور زہر کے نماز کے بعد مارچ شروع کر دیں اسلامباد کے طرف تیس طریق کو وہاں ہو رہا ہوگا وہ پریڈ ہو رہی ہوگی اور جو وزراء خارجہ کا اسلامی وزراء خارجہ کا جلاس ہے وہ بائس تیس وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا تو پھر آپ آ جائیں وہاں پھر ہم درنا دے دیں گے پھر دیکھتے ہیں کون روکتا ہے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے پتھر کا جواب پتھر سے یہ سارا ایک جو صورتحال ہے بنی ہوئی آپ اس کو کہلیں کہ تصادم کی جو فضاء بنی ہوئی ہے اس کو ظاہر ہے پھر کچھ اور طاقتیں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بقا اور سالمیت کی زمانت ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں اور جو شیخ رشید صاحب نے جو اشارہ فرمایا ہے کہ جناب امپائر کسی کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور حالات کو خراب نہ کریں انارکی کی طرف نہ جائیں انتشار کی طرف نہ جائیں ملک میں انارکی مت پھیلائیں اور اس کا انتہائی نتیجہ نکلے گا اگر باز نہ آئے تو دمدہ مست کلندر ہوگا دمدہ مست کلندر وہی ہوتا ہے نا پھر کہ نہ آئین ہوتا ہے نہ قانون ہوتا ہے پھر جو کلندر ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے اس نے اور انہوں نے جو یہ بات کی ہے شیخ رشید صاحب نے بزارک خود کو کہہ دیں گیٹ نمبر چار کا اور سوال بھی ان سے پوچھا گیا ہے آپ کی پارٹی انہوں نے کہا جی مجھے جن کی پارٹی کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے پھر انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جی مجھے گیٹ نمبر چار کا بندہ کہا جا رہا ہے کہ میں جی اچکو کا بندہ ہوں تو پھر یہ ہے اور انہوں نے جو اور بات کی انہوں نے کہا جی جن کو میں جانتا ہوں اس کا مطلب پوری فوج کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں یا جن کے ساتھ تو انکی دوسلا ہے یہ انہوں نے واضح طور پر دو تین تفہoses بات کی کہ جن کو میں جانتا ہوں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ مطلب آئین کے ساتھ اور وہ پاکستان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے وغیرہ وغیرہ اور وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ بات انہوں نے کی لیکن ایک بات جو انہوں نے پھر ایک گھٹیا حرکت کی ہے وہ نہ ان کے عہدے سے مطابقت رکھتی ہے نہ ان کی عمر سے اگر یہ شادی شدہ ہوتے تو بلاول بٹو کی عمر کے ان کے بچے ہوتے ہیں اور آج پھر وہی بات جو یہ فرما رہے ہیں دو تین دن سے کہ سب کو جس کو سیکیورٹی چاہیے بتائیں بلاول کو بلو رانی کو نہیں دوں گا اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں وہ تو جہاں جاتے ہیں بجمہ گھٹا ہو جاتا ہے اس طرح کے بات آج پھر وہی بات یعنی جو ان کا نبول ہے جہاں ہوتا ہے ایک انتہائی گھٹیا اور بازاری شخص کی طرح وہ گفتو فرماتے ہیں جب بلاول بٹو درداری کا نام آتا ہے وہ سامنے آتے تو ٹانگیں کام جاتے ہیں بلکہ کامپیں ٹانگ جاتے ہیں اور جب یہ بجمہ میں کھڑے ہو کے نام لیتے ہیں بلاول کا ان کی تضحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ نہیں کون ان کو لگام دے گا کیسے لگام دے گا میں تو کہتا ہوں بلاول بٹو درداری کو کسی سے چلا جانے جائے یہ لال حملی کہ ہاں جی چچا جی تایا جی دسو کی کرنا کی تھوڑا مسئلہ کی یہاں تو تایا جی لمڈیٹ ہو جائے گئے جیسے کہتے ہیں اب میں کافلیک کے بارے میں بات نہیں کروں گا کہ وہ گسی ہو جاتے ہیں تو آپ نے بات ہی ایسی کی تھی یہ میرا خیال ہے کہ شدنی چھوڑ کے کوئی فضاء خراب کرنے کے چکروں میں ہیں کبھی زرداری کبھی اب تو ظاہر ہے وہ انہوں نے ان کو کہتے ہیں پنجابی ناسٹ پائی ہوئی ہے تنک کیا ہوا ہے تو ان کو تو کوئی اور گھر بھی نظر نہیں آ رہا جن کو جو بلو رہا نہیں چاہتے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ کے تو یہ نوکری نہیں نہیں لیں گے اور نون لیگ والوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا پہلے ہی انہوں نے انہوں کو کک اوٹ کیا ہوا ہے بڑی کوشش کی تھی جب یہ دوہزار آٹھ میں اقتدار میں آئے تھے نواز شریف پنجاب میں شباز شریف تو بڑی کوشش کی تھی کہ اس طریقے سے معاملہ صلاح صفائی ہو جائے جوٹا آدمی ہے اور جب یہ دوہزار دو والے لیکشن ہوئے تھے تو ان کو اس کو ٹگر نہیں دیا تھا نون لیگ نے تو میں نے خود یہ سنی یہ بات اور اخباروں میں پڑھی یہ بات کہ انہوں نے کہا تھا جناب یہ جو سٹے ہیں میں دو سٹے میں رکھلت تھیں اس کی جن پہ الیکشن لڑا تھا یہ جیت کے تحفتن حدیتن پیش کروں گا نواز شریف کو میں تو نواز شریف کا ہی بندہ ہوں حالانکہ مشرف کا دور تھا اور وہ کہاں نون لیگ نے ٹگر نہیں دیا تھا اور اسی وقت انہوں نے نکال دیا ہوتے اس کو یہ جناب ان کا بتیرہ بنا ہوا ہے کہ تنقید کرو دمکید ہو جو فواتیوری صاحب نے کہا ہے اور جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے اب ایک میٹنگ ہوئی ہے شباہ شریف کے ساتھ جنہیں نون لیگ کے وفت کے ساتھ بلکہ نون لیگ کے شباہ شریف میز بانتے تو متحدہ والے جو ہیں وہ آئے ہیں وہاں پہ ایمکیم والے تو وہ انہوں نے جناب میٹنگ شیٹنگ کی ہے اور مولانا فضل ایمان صاحب کو وہاں دعوت دی گئی تھی تو پھر کل جو ہے وہ جو متحدہ والے ہیں ایمکیم والے وہ میز بان ہوں گے اور شباہ شریف اور مولانا وہاں مہمان کے طور پر جائیں گے خبر یہی ہے کہ اندر کھاتے کچھ معاملات سیدھے پندریں جو ہیں وہ ہو گئے ہو گئے ہیں ٹنشن والی بات نہیں ہے بس وہ اعلان کرنے میں تھوڑی سے تکیز ظاہر ہے وہ ان کے پتے ہیں ظاہر ہے اگر کسی وقت انہیں کسی وجہ سے یوٹن لے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فون آگیا ہے اگر فرض کریں کوئی ایسا سخت قسم کا فون آجاتا ہے کہ جناب آپ یوٹن لے لیں تو پھر ان کے لیے اگر اعلان کیا ہوگا مشتر کا پریشن کانفرنس کی ہوگی تو پھر شاید ان کے لیے یہ مشکل ہو کہ جناب آپ ہم اس وقت یوٹن جو ہے وہ کیسے لیں تو اس لیے ایک پرسنٹ چانسوں پھر بھی رکھتے ہیں ہوتا ہے نا ایک پرسنٹ چانس کیسے ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لیکن جو میری اطلاع ہے کہ فون آنے کے بعد یود کافلی اور متحدہ وہ جو ہے ایمکی ایم وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ امران خان کا ساتھ نہ دینے کا جو اصولی فیصلہ کر چکے ہیں وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی جو کوشش ہے جو ہمارے فوجی پائی ہیں اسکری یہ کہ جو خان صاحب نے ایک پیج کہہ کہ جو گند ڈالا ہے اس ملک میں جو ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو گڑڑ ہوئی ہے جو عالمی دنیا عالمی جو ہمانت تنہائی کا شکار ہوئے ہیں وہ خان صاحب کے اپنی پالیسیاں ہیں وہ جو مرضی کہتے رہیں گے جناب جی ہم نے وہ کر دیا تھا ہم ایک پیج پہ تھے فیصلے کٹھے کرتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ مارچ دوزدار شاید اکیس میں یہ جب آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی صافیوں تو انہوں نے کہا تھا جناب ہم ماضی کو بلا کے تو آگے بھارت کے ساتھ بننا چاہتے ہیں اور پھر عمران خان کی جو تجارت کی وزارت ہے انہوں نے وہ بھی ڈرافٹ بھی تیار کر لیا تھا بھارت کے ساتھ کچھ چیزوں کی تجارت کھولنے کا لیکن خان صاحب وہ اس کے الٹھو گئے ان کا نیجنہ ہم پہلے یہ کریں گے پھر وہ کریں گے اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری میری کو دشمنی نہیں ہے پھلیسیوں کے ساتھ دشمنی ہے آج ایک طرح سے فیری جوٹن لے گئے ہیں امریکہ کو للکارتے تھے عالمی لیڈر بنے کی کوشش میں ہیں کسی طریقے سے میں ایسے منوئے ایسے دلوکاریل بھٹو تھا لیکن کوئی کارنامہ ایسا ہے نہیں ان کا سب کو دنہوں نے ناراض کی ہے سعودی عرب نے کہا کہ جناب یمن کی لیے ہماری مدد کریں بڑی انہوں نے پروٹوکول دیا خان کو جہاں وہ محمد بن سلمان بھی آئے خصوصی تیارہ بھی دے دیا تھا جناب جائیں آپ وہاں انہوں نے کو یاسپ ہوں گی ہے ہماری تو ابھی آدھے راستے میں تھے واپسی پہ تو انہوں نے کہا ساڑھا تیارہ واپس کار ہوئے اتھر آ اب یہ کہتے ہیں سوڑی رہے ہمارے بڑے ایسے تلقات ہیں ملائشیہ کے ساتھ ایک بلاک بنانے کی کوشش انہوں نے گیا تلتنا توڑ دیاں گی کندج نہیں جاندے پائی جان وہ یہی ہے نا سارا کچھ ہے یہی کچھ کرتے رہے ہیں نا وہ اور پھر جو لاکڈاؤن والا مسئلہ تھا کرونا کا اس میں بھی کچھ اختلافات ان کے ہو گئے اور پھر بزدار کے حوالے سے عسکری قیادت کے ساتھ ان کے رہے معاملات جنہیں کہ ان میں وہ ایک پیچ میں نہیں تھے اور پھر ابھی حالی میں جو وہی ڈی جی آئی ایسی والا ایشیو جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے اور میں نے وہ جو ذکر کی ہے جمن والا فوج چاہتی تھے کہ جمن میں تھوڑی بہت ان کی سعودیر والوں کی مدد کر دیں لیکن وہ اور پھر تلق زبان روکنے سے وہ ابھی جو کل کی بات ہے کہ انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ یہ ناکھر انجنہ بولیا کر تو انہوں نے مشورہ دیا لیکن وہ انہوں نے اس کو اوپن کر دیا اور اس کے اُلٹ وہ کہتے ہیں کہ چھبیس دفعہ دن لوگوں نے گنا ہے کہ چھبیس مرتبہ انہوں نے تقریر یہ فرمایا کہ وہ چلو وہ ڈیزل دی چل دی یہ تو اب وہ جو فوج والے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ون پیج ون پیج کر کے ہمارے اوپر ملوہ ڈالا تھا سارا کیونکہ ان کو یہ تنسن یہ ہے کہ عوام ان کے خلاف ایک نفرت جو عمران ان کے اقدامات کے وجہ سے حکومت کے ساتھ نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ اس کا حصہ نہ ملے اور کل جیف آف آرمی سٹاپ صاحب جو ہیں یہ لہور آئے ہوئے تھے انہوں نے وہ کوئی ایچ ایس پندرہ آلٹری گنز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے ہماری فوج کو ان کو دی گئی ہے وہ تو ان کی کوئی افتتاحی تقریب وغیرہ وہاں انہوں نے شرکت کرنی تھی اور پھر وہ لامس میں بھی گئے ہیں وہاں وہ پروفیسر اور دیگر جو سٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات تو یہ کوئی سترسی بندے تھے خبریں یہ ہیں اور وہاں کہ پروفیسرز وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ وہاں کیا معاملہ تھا تو وہاں یہ پتہ یہ چلا ہے کہ جناب جو انہوں نے ابزرب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب جو دورے پہ آئے ہوئے تھے لامس کے لہور یونیویسٹ ایف میریمنٹ سائنسز کے تو وہ پھر لگ یہ رہا تھا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت سے اپنے آپ کو دور شو کرنے کے لیے دور رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو نا خوشگوار نا دہندہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش تھی ان کی جو گفتگو سے اندازہ لگایا گیا اس سے کیا مطلب نا خوشگوار نجات دہندہ کیا مطلب یعنی نا خوشگوار وہ تو مارشل ایڈم سٹیٹر ہی ہوتا ہے نا کہ کبضہ کرلیں جناب اقتدار پر اچھا اس میں میں پتاتا ہوں کہ اندر فیصلہ کیا ہوا کیا مارشل لگنا ہے یا نہیں لگنا اور پھر یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں انہوں نے یہ کہا ہے دو ٹوک جو گیادرنگ تھی جن کے ساتھ سیشن تھا ان کا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے خیال میں جو اس ملک میں فیصلے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں یعنی فوج کر رہی ہے انہوں نے کہا نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں پھر آپ پتے نہیں عمران خان داندازہ ہی نہیں آگا یہ انہوں نے کہا کہ جنہیں عمران خان ہماری بادشاہ کوئی نہیں مانتا تھا تو وہ ہم لائے ضرور اس کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارا کٹھ پتلی بن گئے اس نے جو اس ملک کی تباہی کے ویسلے ہیں وہ سارے خان صاحب کے اپنے ہیں وہ آرمی تناظر میں پاکتان کا کردار ہو وہ میشیت ہو وہ ہمسائیوں کے ساتھ تلقات کی بات ہو یہ تو جناب سعودی عرب اور ایران کی صلاح کروانے جال پڑتے ہیں کبھی کبھی امریکہ اور چائنہ کی سالسی کروا دیتے ہیں کبھی رشیہ اور یوکرین کی سالسی کروا دیتے ہیں کبھی سراد جپان کی جرمنی کے ساتھ ملا دیتے ہیں ان کا ایک اپنا خان صاحب کا جو ہے یہ مزاج ہے انگارڈین مزائل وہ کیا ہوتا ہے جس طرف ہوں آیا وہ طرف چل پڑے وہ سعودی عرب والوں نے بقیدہ اعتجاج کیا ہے جب خان صاحب وہاں پریسٹ کانف سے فرما رہے تھے نا ایران اور سعودی عرب کے تلقات انہوں نے کہا کہ ناب یہ ہمارے جہاد میں آیا ہے اور ہم سے سعودی عرب سے یہ سیدھا امریکہ پہنچا ہے ایران تو یہ تو سارے دنیا یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ سالسی کروا دو تو یہ تو آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں سفارتی عداب کے منافی آپ یہ تاثر دے رہے ہیں اپنے مزریادوں سمجھاؤ بندہ بنے اور پھر انہوں نے اور پھر ہاں وہ میں خبر شاید پہلے دے چکا ہوں کہ یہ تیارے میں بیٹھ کے سعودی عکمرانوں کے خلاف انہیں کے تیارے میں بیٹھ کے انہیں کے خلاف اور وہ تیارہ وہ لگزری تیارہ وہ ایسا عام تیارہ توڑا دہ وہاں بگنگ بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ تیارہ واپس لے اس سے زیادہ بھیشتی کیا ہو سکتی ہے کسی قبران کی کہ آپ اس کو اپنا تیارہ دیتے ہیں کہ اس تیارے پہ آپ چلے جائیں سفر سفر کریں اور پھر وہ کہیں کہ نہیں واپس دے زیادہ تیارہ رکھے تھے اس حد تک کوئی انہوں کو زج کیا ہوگا انہوں نے اور اب یہ کہتے ہیں میں بھٹو کدھرہ غلیڈ ہوں بھٹو نے بہرحال جو بھی ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو ان حالات میں جب باکستان دو ٹکڑے ہو چکا تھا اور فوج کا مرال گر چکا تھا قوم کا مرال بھی گرا ہوا تھا تو انہوں نے مرال بلند کیا باکستان کا پاکستان کو عالمی دنیا میں اپنی ایک پہچان جو تھی اس کی پاکستان کی اس کو برقرار رکھا بلکہ اس میں اسلامی دنیا میں جو اسلامی بلاک پین اسلامیزم کی جو بات ہو رہی تھی اس کو انہوں نے بڑی تقویہ دی تھی اچھا اب آتے ہیں فون شون اچھا فون شون سے پہلے یار ہے خبر جو میں نے جس دن انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب نے لور دیر میں کہ جنب مجھے کہا گیا کہیں تو یہ باز نہیں آئے تھے بار بار اوپن کر دیا پھر یہ کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے یہ بھی ایک جگہ بات کر دی انہوں نے تو اس کے بعد میں نے یہ خبر دی تھی کہ کوئی غیر رسمی اجلاس جلوس چاند ایک لوگوں کا ہوئے راب المنڈی میں تو وہاں وہ بہت ناپسندید کی اور ایک طرح سے گصے کا اظہار یہ کیا گیا کہ یہ رکھی چمڑا مار دا پھر دا اور پھر میں نے کہا تھا کہ دو تین دن میں کوئی اہم جلاس بھی ہو سکتا ہے اور وہ خبر جو ہے وہ میرا خیال اس کا فالو اپ جو ہے وہ آنے والا ہے اس خبر کا فالو اپ جو ہے وہ آ جائے گا آپ تک کون جائے گا پتہ چل جائے گا آپ کو کیا ہے اور اگر جو ہی انفرمیشن آتی ہے تو میں آپ کے گوشت دار بھی کر دیتا ہوں کر دوں گا انشاءاللہ اور پھر جو فون والی بات ہے کہتا ہوں فون شون نہیں آ رہے فون آیا ہے چوری شجاہ سیند صاحب کو اب اطلاع یہ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں راولپنڈی والے وہ جو چاہتے ہیں کہ یار انارکی دی طرف نا جان وہ شیخ رشید والی بات کہ یار انتشار نہ پھلاو بندے بن جو اور میرا خیال ہے کہ جو یہ جلسہ ہے نا اس فون کے بعد ظاہرہ اگر چوری شجاہ کو یہ کہا گیا ہے کہ نا نو سمجھاؤ تو ان کو بھی یہ کہا گیا ہوگا جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ انتشار والے نہ جائیے ہوتے ہیں یا لکھر کینسل کر دیں جلسہ تے ہیں اپنا ستائی والا جلسہ کینسل کر دیں جو ایک اندر ہوتا ہے جمہوری طریقہ وہ اڈاپٹ کریں تو وہ جناب پتہ جا چلا ہے تفصیل یہ ہے اس کی کہ چوری شجاہ سیند صاحب کی ذرائے سے اور دوسرے دنوں طرف سے جو ذرائے ہیں اب یہ تو اسلامباد میں جو بیٹھے ہوئے صافی ہیں جو ملاقاتیں ہوتے ہیں جنگی چوری شجاہ صاحب سے وہ ان کے موں میں موں سے اگلوا سکتے ہیں یہ خبر کہ وہاں ہوا کیا ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ جناب ان کو کہے کہ بندے بنا اسی واقعہ تنگیر جانبتار ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں جو بھی جمہوری فیصلہ ہوتا ہے اوکے لیکن یہ جو گند کر رہے ہیں خان صاحب وہ شروع ہو گئے ہیں جلسے جلوسوں پہ اور ان کو یہ دن کے اندیروں چیلنج کر رہے ہیں کہ تسی بھی جلسہ کر کے دخاؤ امنے سامنے ڈانگا چک کے بیٹھ جان تی پھر ہمارے لئے مشکل ہوگی ہم کیا کریں گے ہمارے سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کو جلسہ کرنے کے اجازت ہے اور اپوزیشن کو نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہاں کو دفعہ ایک سو چوالی سے اس طرح کو کام کم کر دیں اور انہوں نے یہ جو فوری طور پہ اس فون کے بعد چوری شیعات صاحب جو ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک بیان دیئے ہیں انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو کر رہے ہیں نا جلسوں کا اعلان کیا ہے دنہوں نے یہ فوری طور پر واپس لیں ملکی مفاعت میں یہ ان کا جو آپس میں اس طرح لڑنا آمنے سامنے بیٹھنا ڈانگ کا جواب ڈانگ سے سوٹے کا جواب سوٹے سے پتھر کا جواب پتھر سے دینا اور پہلی بات ہے پہلا حکومت پتھر مارے ہی کیوں اور پھر اس کا جواب وہ پتھر سے کیوں دیں وہ کہتے ہیں حکومت بھی باد رہے پتھر پتھر مارنے سے اور پھر ان کا عوام ان کا جو بیڑا گھر کھو گیا ہوگا مہنگائی کی چککی میں پیچ سر ہے اور پھر وہ کہتے ہیں اپوزیشن کو تو جلسے کرنے ہی ہوتے ہیں وہ تو کرتی ہے اپوزیشن یہ اب ٹیلی فون اور چوری شجاعت ان کے بیان کو جوڑنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کڑی سے کڑی ملا لینی ہے انہوں نے کہا جناب اس وقت حکومت بھی اس کے مقابلے میں جلسے کرنے لگ گئی ہے جو حکومت کا کام نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن جلسے کرنے چوری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں حکومتوں کی مسئیبت پہ گیجئے سیاسی مقابلہ بازی ہے یہ مسابقت جو ہے سیاسی افرات افری اور بہران پیدا کر سکتی ہے اور اگر بہران پیدا ہوتا ہے تو پھر اندرونی اور برونی جو دشمن ہیں ان کو پائدہ ہوگا اگر ملک میں بہران ہوتا ہے دونوں فریقین کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو کہیں بلکہ یہ تو اشتہال انگیزے کا راستہ خود دکھا رہے ہیں یار ان کو سمجھائیں شجاعت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے گھر میں تو کتہ بھی شیئر ہوتا ہے وہ کس مائی کے لال میں ہمت ہے کہ جائے ہم وہاں بیٹھے ہوں گے اور اندر جا کے ووٹ ہمارے خلاف کاسٹ کر کے آ جائے اور واپس بھی چلا جائے یہ ایسے نہیں ہوتا وہ کوئی گھراؤ شراؤ کے بات کر دیں ہم جناب کارکن گھراؤ کریں گے جو ہمیں چھوڑ جائیں گے اس طرح کے باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس طرح کے سیدھی سیدھی دھمکی اور پھر انہوں نے کہا جناب سانت اسی کہندے ہو کہ چھوٹی جی پارٹی ہے لیکن یہ آپ بھول گئے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کی خاطر بڑے بڑے فیصلے ہم نہیں کیے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جناب آخری بات جو انہوں کا جناب دوسروں کی مخالفت مول لینے کے باوجود ہم نے ہمیشہ تدبیر اور صلح جو ہی کیوں ترجیح دی ہے یہ چورشیہ سب کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا فون آیا ہے اور کیا انہوں نے فرمایا ہے کس کو انہوں نے خبردار کیا ہے ظاہر ہے حکومت کو کہا ہے انہوں نے کہ جناب بندے بانجت اسی آپ ہی جل سے جلوس کرتے اب مجھے دیتی ہے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نیوی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ